بسم اللہ الرحمن الرحیم اس عبارت کے زیل میں جنوکات کو محور گفتو کرا دیا جائے گا وہ یہ ہیں نمبر ایک امامت کی تعریف پہ اشکال کون سے اور کتنے ہیں دوسرے نمبر پہ یہ بیان کیا جائے گا کہ شیعہ اور اہل تسنن کی امامت میں فرق کہاں پہ ہے تعریف میں فرق ہے یا شرائط و صفات کے اندر فرق ہے اس کی تفصیل جانے ہیں وَيَنْكَدِحُمْ مِنْ ذَالِكَ واضح ہو جاتا ہے اس بات سے جو کی گئی ینکدیو کا فائل یہ ہے اننا پڑیس مخبر کے ساتھ ملکے اننا ما ذاکرہو جماعت من علماء الیمامیتے کہ جس تعریف کو علماء امامیاں یا شیعہ اسنا اشری کی جماعت نے ذکر کیا ہے وہ تعریف تبعا لے علماء الیمامتے فی تعریف الیمامتے وہ آلِ تصنن کے عورماء کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے تعریف کی ہے امامت کی تعریف میں وہ کونسی ہے وہ انہوں نے یہ کی ہے مِنْ اَنْ نَحَا کے امامت ریاست عامت فی امور الدین و الدنیا کہ امامت ایک رہبری عمومی ہے دین اور دنیا کے معاملات میں فرماتے ہیں لَيْسَ یہ جو تعریف کی گئی ہے لَيْسَ تعریفا جامعا لِلْ امامت ہے تو اللہ تعریف جو بھی ہو جامع افراد اور معنی اغیار ہونی چاہیے فرماتے ہیں کہ یہ تعریف جامع نہیں ہے جامع افراد نہیں ہے امامت کو یعنی امامت کے تمام شعونات مراتب اور منازل اور مقامات کو شامل نہیں ہے بلکہ باز جمبوں کو باز پہلو کو شامل ہوتی ہے لہٰذا یہ عام نہیں ہوئی جامع نہیں ہوئی تعریف یہ جامع افراد والا اس پہ اشکال ہے گویا کہ یہاں سے اشکال ہو رہا ہے وَإِنَّمَا ہوا بے شک یہ تعریف جو کی گئی ہے ان تمہ اگر تعریف مکمل ہو تمہ کا فائل تعریف ہے تو شانن من شعون الامامت ہے تو یہ تعریف ایک مرحلہ ایک پہلو ہو جائے گی امامت کے پہلو میں سے جو شیعہ کے نزدیک ہے شاید کہ ہمارے علماء نے ذکر کیا اس تعریف کو اہل تسنن کے علماء کے مقابلے میں ممبابل مماشاتے یعنی ممبابل ان کے ساتھ چلتے ہو ان کے اتحاد کرتے ہو ان کے منع ان کے ساتھ پہلو بے پہلو ہوتے ہوئے انہوں نے یہ تعریف کی ہے وَإِلَّا اگر مماشات نہ ہوتی تو فَمِنَ الْمَعْلُومِ وَاضِحْ بَاتِكَ یہ تعریف جو کی گئی ہے یہ تعریف نہیں ہے اگر آئے تو فقط اور فقط کا بعض ان امام کے مراحل تشریع اور مراتب کو بیان کیا گیا ہے اس تعریف میں جو امام کے لئے ہوتے ہیں خود مکمل تعریف نہیں کی گئی جو امام کے تمام مناسب تمام اختیارات تمام کمالات کو شامل ہو وہ کیا ہیں وہ ہوا وہ بعض زمیر جائے بعض شون بعض شون کے وہ ضعامت سیاسیت و الاجتماعیت ہو وہ تعریف کی گئی کہ امام مت یعنی رہبری سیاسی اور اجتماعی اور امام اس کا حامل ہوتا ہے یہ تو ایک ادنا سا مرتبہ امام کے لئے کیا امام کے لئے جو ہمارے نظر ایک امام ہوتا ہے یا ہمارے نظر امامت ہے سیاست اگر کا موقع نہ مل سکے اجتماع امام نہیں ہے بالکل امام ہے ولا یشملو سائر المقامات یہ تعریف شامل نہیں ہوتی سارے ان مقامات المعنویتل ثابتتل امام امام کے ان تمام مقامات معنویتل جہاں پہ امام قائم ہوتا ہے جہاں پہ وہ کھڑا ہوتا ہے سب کو شامل نہیں ہے بلکہ ایک مرحلے دنیا بھی مرحلے کو بھی شامل ہے کما اشرنا الیہ فی تعریف ال امام جیسا کہ ہم نے اس کی جانب اشارہ کیا تھا امام کی تعریف میں کہ امام کون ہوتا جب امام کی تعریف کی امام یہ ہے امام یہ ہے مدرشت درس میں وہاں سے عالم مرحل ہے کہ امام ایک بلند ترین مقامات پہ فائز ہوتا ہے دنیا میں مقامات تو اس کے لئے چند اہمیت رکھتے ہیں اب یہ یہاں سے ایک اور عالم پہ اشکال کر رہے ہیں شارہ محترم ایک شیعہ بہت بڑا عالم ہے متقلم ہے ان پہ تعجب کرتے ہیں جو انہوں نے تعریف ہے سو کیونکہ زہبہ محقق الہی جی گیا ہے الہ تطبیق تعریف المذکورے علی الامامت اندہ شیعہ تھے انہوں نے کہا یہ مذکور جو زگر کا تعریف ہے یہ صدق ہوتی ہے اس امامت پہ جو شیعہ کا نزدیک ہے کیونکہ دینی امور میں رہبری اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک دینی امور کی معرفت نہ ہو جب دینی امور کی معرفت ہے تب دینی امور میں ریاست اور رہبری مل سکتی ہے یہاں سے یہ طلاب اشکال ہے اس کے اوپر ما انہ المعرفت در حالانکہ دینی امور کے بارے میں معرفت رکھنا یہ علم الہی سے عام ہے یعنی اس کے بارے میں علم دنیا الہی اس کو ملا ہو یا نہ ملا ہو ویسے بھی ہو سکتی انسان اپنے کوشش کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کے ذریعے سے علم حاصل کرنے کے ذریعے سے اس کو امور دین کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو یہ تو شامل نہیں ہے علم الہی کو اس کے علاوہ کو بھی شامل ہو جاتا ہے جبکہ امام وہ ہے جس کا علم الہی ہوتا ہے وَيَسْدُكُمَّا لِجْتِحَادِ فِي الْأُمُورِ الدِّنِيَتِ اور یہ تعریف سادھی کہتے ہیں اس اجتحاد کے ساتھ بھی جو امورِ دینیا میں کی جاتا ہے کیا جاتا ہے اِن لَمْ نَقُلْ بِكِفَایتِ تَقْلِيدِ فِي جُلْ لِحَاظَا اگر ہم قائل نہ ہوں کہ سب ان امور میں تقلید کافی ہوتی ہے دوسرا اشکال کہلیں یا تیسرا اشکال کہلیں تو یہ ہے کہ مضافن یعنی اس کے علاوہ محقق اللہ ہی جی پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ الاخلوب بھی یہ تعریف محقق اللہ ہی جی خالی ہے ان اعتبار الاسمت شرط اسمت سے یعنی اس میں امام مت کو یہ امام کے لئے جو تعریف کی گئی ہے امامت کے لئے اس میں اسمت کی شرط ہی نہیں قرار دی گئی جبکہ مسلم بغیر اختلاف کے یہ شرط موجود ہے امام کے لئے فرمد باقی فقان جیسے بھی ہو فَالْأَمْرُ سَحْلٌ بات آسان ہے بات آسان ہو جاتی ہے اس کے بعد کہ آپ نے جان لیا کہ امامت کی حقیقت جو شیعہ کے نزدیک ہے بات بالکل آسان ہو جاتی ہے کہ اختلاف کہاں ہے فَالْإِخْتَلافُ اللہ بھی کنام عزیز یہاں پہ اس تیسرے نکتے کا بہن کہہ جا رہا ہے کہ اختلاف اہلِ تسلن کے امامت میں اور اہلِ تشغیر کی امام نے کہاں ہے اختلاف فَالْإِخْتَلافُ بَيْنَنَا ہمارے درمین اختلاف بین العامتِ اہلِ تسلن کے امامت میں اختلاف جوہری لا فی بعض شرائطیں جو امامت کی خلافت کی تاریخ گئی وہ ذاتی جوہری ذاتی معاہیت امامت میں حقیقت امامت میں فرق ہے اختلاف ہے نہ کہ بعد شرائط میں کہ وہ ہم معصوم جانتے ہیں وہ معصوم نہیں جانتے وہ آدل نہیں جانتے ہیں ہم آدل مانتے ہیں نہیں ہے بلکہ حقیقت امامت میں اختلاف ہے ہمارا ان کے ساتھ وَلِذَا قَالَ الْاُسْتَاظُ شَهِيدُ الْمُتَحِرِي قُدَّسِ سِرُّهُ اس لئے شہید متحری نے فرمایا ہے لَازِمَ عَلَيْنَا ہم پر لازمی ہے کہ اللہ نُخَالِتَا مَسْعَلَةَ الْإِمَامَتِ مَا مَسْعَلَةِ الْحُکُمَتِ ہم حکومت و خلافت کے مسئلے کو اور مسئلے امامت کو ایک دوسرے کا مخلوط نہ کر دیں ملا نہ دیں ملاوٹ نہ کر دیں اس کو جدہ کریں جدہ دو مسئلے ہیں حکومتی جدہ مسئلہ ہے امامت کا جدہ مسئلہ ہے وَنَقُولَ ہم کہیں گے اِنَّ الْعَامَتَ مَاذَةَ قُلُو کہ اللہ تحسن کیا کہتے ہیں وَنَحْنَ مَاذَةَ نَقُولَ اور ہم کیا کہتے ہیں یہ ہمیں واضح ہونا چاہیے وہ حکومتی پہلو کو بیان کرتے ہیں امامت کے مسئلے میں کہ تب ہی کہا ہے کہ کلافت ظاہریہ آئے ہم نہیں بلکہ مسئلہ امامت مسئلہ اخرہ بلکہ مسئلہ امامت ایک جدہ غنہ مسئلہ ہے وَمَفْهُمُ وَنَزِيرِ مَفْهُومِ النَّبُوتِ بِمَالَحَ مِنْ دَرَّجَاتِ الْعَالِيَتِ مفہوم اس کا اس مفہوم نبوت کی مانند ہے اس چیز کے لیاسے جو نبوت کے لیے ہے وہ کیا ہے مِنْ دَرَّجَاتِ الْعَالِيَتِ مَقَامَاتِ بُلَنْد جس طرح کے نبوت کے لیے ہیں اس طرح کے مامت کے لیے ہیں وَعَلَيْهِ اس بنا پر فَنَحْنُو مَعَاشِرَ شِعَتِ ہم شیعہ مَعَاشِرَ شیعہ اس نے آشرا نقول بالامامت مامت کے بارے میں قائل ہیں یعنی جس امامت کے ہم قائل ہیں اس امامت کے اہلِ تَسَنُوا قائل ہی اصلا نہیں ہیں ایسے بات نہیں کہ وہ قائل ہیں امامت کے لیکن اشتر تُفیہ شرائط اخرى لیکن وہ امامت کی دوسری دیگر شرائط میں ہمارے ساتھ اختلاف رکھتے ہوں ایسے نہیں بلکل نہیں حقیقت اور ماہیت امامت جس کو ہم مانتے ہیں شیعہ مانتے ہیں وہ اس کو اصلا مانتے ہی نہیں نہ کہ مانتے ہیں پھر شرائط میں اختلاف ہو کتاب شہید متحریک ہے کے بعد امامت اور رہبری صفحہ نمبر 113 اللہ و کرام عزیز اس کے بعد آتا ہے سُمَّ لَا يَقْفَا عَلَيْكَرْ آپ کے لئے بات واضح ہونی چاہیے مکفی نہیں ہونی چاہیے کہ اِنَّ الْإِمَامَتَ اَنَّ الْإِمَامَتَ بِالْمَعْنَ الْمُخْطَارِ وَنُبُوَتَ قدیشتہ میں آنے امامت اپنی اس مانا کے ساتھ جو اختیار کی گئے یعنی جو ہمارے شیعہ علماء کے نزیق مختار اختیار شدک امامت ہے وہ اور نبوت قدیشتہ میں آنے کبھی کیونکہ ایک جگہ بھی جمع ہوتے ہیں جسا کہہ بارے میں اللہ علیہ السلام کے بارے میں خدا بند مطال فرما رہا ہے کہ برواسراحت آئی ہے اس کے نبوت کے زمانے کو گزننے کے بعد اس کو خدا نے کہا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں سورہ بکرہ کی آیت نمبر اکسو چوبی سے تو نبی بھی ہیں پہلے سے ہی نبی اس کے بعد امام بھی بن رہے ہیں لہٰذا نبوت بھی جمع ہو رہی ہے بل فی عدت اخرى من الانبیاء بلکہ کچھ دیگر انبیاء کے بارے میں جس طرح خدا بند مطال کا یہ قول گواہ دی رہا ہے ہم نے انہیں یعنی انبیاء کے بارے میں انبیاء کے بارے میں کہ ہم نے انہیں دیا ہے جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے عامر سے یعنی ان کا کمر ہدایت ہے کام انبیاء کی اعتمد تہتر ہے یعنی وہ امام بھی ہیں اور نبی بھی ہیں یہاں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ مادہ افتراک جمع کیا گیا یعنی نبوت اور امامت کی ضرورت من خود سے منوجہ ہے مادہ اجتماع جمع ہو گیا بیان ہو گیا وَلَا سِی مَن نبینا محمد دن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصص ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ امام بھی ہیں نبی بھی ہیں امامت کے منصبر بھی فائز ہیں انبوت کے منصبر بھی فائز ہیں وَقَدْ يَفْتَرْهَا کَانِ کبھی کبھی امامت بالمعنی شیعہ اور نبوت کے درمیانے فرق ہو جاتا ہے از کیونکہ بَعْزُ الْأَنبِيَاءِ قَانُوْ يَا خُزُونُ الْوَحِيَ بَعْزُ الْأَنبِيَاءِ بَعْزُ الْأَنبِيَاءِ تو ان میں سے وہ لوگ ان کی اطلاعات کرتے تھے جن تک ان کا پیغام پہنچتا تھا لیکن ما ازالک لَمْ يَكُونُ النَّاعِلِينَ مَقَامِ امامت لیکن ان میں سے ایسے انبیاء کچھ تھے جن کو امامت کا مرتبہ نہیں مل سکا امامت کے مقام منصبر نہیں پہنچ سکے وَاِقْتَدَاءِ الْخَلْقِ بِهِمْ اور مخلوق امت کے اقتداء پیروی تک نہیں پہنچ سکے وَاِقْتَدَاءِ الْخَلْقِ بِهِمْ لوگوں کی رہبرت تک نہیں پہنچ سکے وَسَوْقَ اِمْنَحَوَ سَعَادَتَ وَالْقَمَالِ اور اسے لوگوں کو سعادت و کمال کی جانبے لے ہیں اس تک نہ پہنچ سکے جس طریقے ہمارے آئیم علیہ السلام جو کے بارہ ہیں یہ پہنچے ہوئے ہیں مقام امامت تک لیکن انبیاء نہیں ہیں فَنِصْبَةُ وَسْ نتیجہ یہ نکلا اس بات کا فَنِصْبَةُ وَعِنَ الْإِمَامَتِ وَنُبُوتِ عُمُومُنِ منطقی لحاظ سے نبوت اور امامت کے درمیان جس طریقے صلی اللہ علیہ وسلم گزرشت درس میں گزرشت درس میں بیان ہو گیا کہ امام اور نبی کے درمیان موخز من وجہ اس طریقے امامت اور نبوت کے درمیان بھی امام موخز من وجہ ایک ماد اجتماع جس کی مثال دی گئی اور دو ماد افطرق یہ شہید متحرین بیان کی ہے کتاب امامت الرحبری کے صفحہ نمبر اٹھائیس پہ اور شیعہ دار اسلام میں بھی بیان ہوئی کتاب میں صفحہ نمبر دو سو باون اس کے بعد فرماتے ہیں ثُمَّ اِنَّمَ الْمَقْصُودِ مِنَ الْبَحْسِ فِي الْإِمَامَتِ حَيْسُ قَانَ اس بعد ہمارا مقصود امامت کی بحث ہے اس بحث ہے جو کہ امامت کے بارے میں ہے سوکان جس طرح کیسے بحث کی گئی ہو مقصود امراہیوالعمام اللذی یکنو خلیفتن عن النبی مقصود امراہی یعنی وہ امام ہے جو خلیفہ بن رہا ہے نبی کا یہ مراد ہے قویدت الامامت فی التعریف بن نیابت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کو تعریف میں مقید کیا گیا ہے نبی کی نیابت امامت کے ساتھ کے امامت یعنی نبی کی نیابت کما یظہر من تعریف القوم جس طرح کے علماء کے تعریفوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے اصحابنا اصحابنا یعنی ہمارے علماء وَمِنْهُمُ الْعَلَّمَةُ قُدِّسِ سِرُو ان میں سے علماء ہیں حَيْسُوْ اَرْرَّفُوْهَا کیونکہ علماء نے تعریف کی ہے امامت کی بِأَنَّهُ رِعَاسَتٌ عَامَّةٌ فِي أُمُورِ دُنْيَا وَدْدِينِ لِشَخْسِ مِنَا اشکاہ سے نیابتاً عنِ النبی امامت یعنی رہبری امومی دین دنیا کے معاملات میں ایک ایشہ سخش کے لیے جو نائب ہو نبی کا وَعَلَيْهِ اسِ بُنْيَا پَي فَيَزْدُكُ عَلَىٰ كُلِّ وَاہِدٍ مِنْ آئِمَتِنَّ عُنوَانُ الْإِمَامِ وَعْنُوَانُ خَلِیفَةِ الرَّسُولِ اَوْ وَسِعُ الرَّسُولِ اس بنیاء پر ہمارے ہر ایک امام پر صدق آتا ہے امام کا عنوان بھی یعنی وہ امام بھی ہے اور خلیف الرسول کا عنوان بھی آتا ہے وَوَسِعِ الرَّسُول کا بھی انہیں صدق آتا ہے قَمَا يَسْدُكُ عَلَيْهِ عُنْوَانُ خلیفت اللہ یعنی امام ہر ایک امام کو خلیفت اللہ بھی صدق آتا ہے وَلَا مَا نِعْمِنِ اِجْتِمَا حَاذِ الْعَنَامِينَ فِيهِ اور کوئی رکابت کوئی شکال کوئی معنی نہیں بن رہی کہ یہ سارے انامین خلیفت اللہ خلیفت الرسول وسیع الرسول کے انامین امام کے بارے میں ہر ایک امام کے بارے میں کٹھے ہو رہے ہوں قَمَا لَا يَقْفَةَ جس طرح سے یہ بات واضح مکفی نہیں ہے تو اللہ بکرامی یہاں تک ہمارا درس آج کا اختام کو پہنچا جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ امامت کی جو تعریف اہلِ تشیعوں کے ہاں ہے اور اہلِ تسنن کا ہاں ان کی تعریف میں جوہری ذاتی ماہیتی اور حقیقی فرق ہے ایسا نہیں ہے کہ شرائط اسمت و عدالت وغیرہ جیسے شرائط میں فرق ہو لیکن جس امامت کو شیعہ مانتے ہیں اس کو اصلہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں ابتدائی نگاہ میں تو یہی نظر آ رہا تھا کہ جو امامت شیعہ کے ہاں ہیں اس کا ایک پہلو مانتے ہیں اہلِ تسنن والے اگر نہ شہیدِ متحدی نے ثابت کیا کہ جس امامت کو ہم مانتے ہیں وہ اصل میں ان کو اہلِ تسنن مانتے ہی نہیں ہیں لہٰذا ہمارا اہلِ تسنن کے ساتھ امامت کی تاریخ میں اختلاف ذاتی ہے جوہری ہے صفاتی نہیں ہے یا عارضی نہیں بلکہ دائمی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ